موہ کے چھالے کینکر سورس بھی ان کو کہتے ہیں ان کو ماؤت سورس بھی کہتے ہیں یا ان کو ماؤت سورس بھی کہتے ہیں اب تینوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کہ جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں چھالے اب یہ بنتے کیوں ہیں ان کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ جو ہے جو بہت اہم ہے وہ کہ آپ کے مہدے کے اندر ایسی ڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے ایسی ریفلکس ہوتا ہے اور آپ کے موہ کے اندر جو ہے وہ چھالے بن جاتے ہیں اور آپ کو پین فیل ہوتا ہے اور بہت ہی انکونفرڈیبل کنڈیشن سے آپ کو جو ہے وہ سامنا کرنا بڑتا ہے نیکسٹ دوسری جو وجہ ہے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے خون کے اندر وائٹمین بی ٹوالف یا آئرن کی ڈیفیشنسی ہے کمی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے موہ کے اندر جو ہے وہ چھالے بننا شروع ہو جاتی ہیں تیسری وجہ جو ہے وہ بہت کامنلی جو بہت زیادہ ہی کامن ہے وہ جو ہے آئی ایوز آف سپائسی فوڈ آپ زیادہ مرچوں والی خوراک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو سمودھ مسلز اندہ ماؤتھ ہیں آپ کے موہ کے اندر جو ہے سمودھ مسلز ان کی لائننگ ایریٹیٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بلسٹرز یعنی آئی ماؤت السرز اور ماؤت سورز بننا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں نیکس جو ہے وہ اور جو وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوت فوڈ کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یعنی آپ ہر چیز گرم گرم کھا لیتے ہیں گرم چائے پی لیتے ہیں یا کچھ بھی چیز جو ہے آپ فوراں جو ہے وہ گرم گرم استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو ماؤت کی جو سمودھ لائننگ ہے اس میں ایریٹیشن پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ماؤت السرز ماؤت سورز یا جنہیں ہم کینکر سورز کہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں اب یہ تھی وجوہات جو کہ مو کے چھالوں کی بننے کی ہیں اب ہم جاتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں بہت ساری ہوم ریمیڈیز جو بھی ہے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں لیکن اگر ہم اس کو میڈیکلی ٹریٹ کریں گے تو بہت ہی کومنلی اویلیبل میڈیسنسز کو ہم جو ہے وہ جو ہے ٹریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے نمبر ون پہ ہے وہ ہے سموجل یہ ایبیٹ کمپنی بناتی ہے اور بہت ہی طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ جو ہے آپ کے چھالوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کر دیتا ہے دوسرا ہے جو ہے انزی کلور کے نام سے آتی ہے انزی کلور جیل کے نام سے وہ بھی جو ہے آپ کے مو کے چھالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ